مکشی منتری یوگی آدیتنات نے گورک نات مندل میں جنتہ دربار لگایا اس دوران مکشی منتری یوگی آدیتنات نے کہا ہے کہ ان کی سرکار کے رہتے کوئی بھی گریبوں کو اجار نہیں پائے گا کسی نے ایسا دوستہ ہس کیا تو اس کے خلاف کا ٹھوڑ کانونی کاروائی تے ہیں گریبوں کی جمین تو بچائی ہی جائے گی ساتھ ہی جن جن بھی جرودمندوں کو ابھی پککا مکان نہیں مل پایا ہے انہیں پردان منتری آواز یوگنا یا مکشی منتری آواز یوگنا کی دائرے میں لاکر پککے مکان کی سویدھا اپلپ ذکرائی جائے گی مکشی منتری کورسیوں پر بیٹھایا گیا فریادیوں کے پاس خود پہنچے سب کی سمسیاں کو سنتے ہوئے آسواست کیا کہ ہر سمسیاں کا سمائبت در پاردرسی وہ سنتوشتی پرک نشتارڑ کیا جائے گا اس دوران انہوں نے ادھیکاریوں کو اسپشت ہدایت دی کہ کسی بھی جمین پر عوید کبجہ کرنے والے کمجوروں کو اجارنے والے کسی بھی صورت میں نہ بکشے جائیں ان کے خلاف سکت سے سکت کانونی کاروائی کی جائے سرکار کسی کے بھی ساتھ انیاء نہیں ہونے دے گی اور ہر بیکتی کے جیون میں خوشالی لانے کو سنکلپیت ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ راجے سوہ پولیس سے سمبندیت معاملوں میں پرعباوی کاروائی ہو ساتھ ہی جمین پر عوید کبجہ کرنے والے کو کڑی کانونی سبق سکھایا جائے یہ سنشت کیا جائے کہ کوئی بھی دبنگ مافیا اپرادی کسی بھی جمین پر کبجہ نہ کرنے پائے سی ایم نے کہا کہ ادھیکاری جن کلیان کے کاریوں کو سدیو پراتھمکتہ پر رکھیں اور ہر پیڈتا کی سمسیہ کا توریت نستارڑ کرنا سنشت کریں علاج میں آرثک سہیتہ کی گوہار لے کر پہنچے لوگوں کو سی ایم نے بھروسہ دلائیا کہ پیسوں کے ابحاؤں میں کسی کا علاج نہیں رکھنے پائے گا انہوں نے ادھیکاریوں کو نردیشت کیا کہ اسٹی میٹ کی پرکریہ کو پراتھمکتہ پر پورا کرا کر ساسن کو پلبد کرائیں ساسن سے علاج میں بھرپور آرثک سہیتہ پردان کی جائے گی اس اوسر پر جیلا ادھیکاری کرشنا کروڑیس ایس ایس پی ڈاکٹر گورا گروہ ورسہیت انہیں ادھیکاری موجود رہے ایس پی ڈاکٹر گورا گروہ ورسہیت ایس پی ڈاکٹر گورا گروہ ورسہیت سیل کیا جائے اور ان کا کیمپس سیل کیا جائے جس سے وصولی کو بڑھایا جا سکے انہوں نے کہا کہ نگر نگم کے دوارہ موقعے پر جا کر ان کو نوٹس بھی بھیجا گیا ہے یادی وہ سمیہ پر ٹیکس نہیں جمع کریں گے تو ان کے پریسروں کو سیل کیا جائے گا ان کے خاتوں کو سیل کیا جائے گا جس میں ابھی چار بھونوں کو سیل کیا گیا ہے اور چھ خاتوں کو سیل کیا گیا ہے جس کے بعد دکانداروں نے اپنا ٹیکس ترنج جمع کر دیا اس لئے سبھی ٹیکس بھرنے والے ناغرک سمیہ سے اپنا ٹیکس جمع کر دیں اس میں ہم لوگ دس پرتیسط کی چھوٹ بھی دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کی ٹیکس نہیں جمع کر رہے ہیں نگر نگم ان کے خلاف کاریوائی کرے گی اس سمبند میں گورکپنیو سے بات کرتے ہوئے نگر آئکت گوراو سنگھ سوگر وال نے کہا چونکہ گتے ورش کا یہ انتیم تماہی چل رہا ہے اور اس کے انترگرد شاسن کے دوارہ ہمیں لکش اپرابت ہوئے ہیں پروپٹی ٹیکس کے وصولی کے لیے اس کے ساتھ ایکش ابھی وصولی کم ہے شاسن کے دوارہ نردیش پرابت کیے گئے ہیں دیئے گئے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے بقائدار ہیں ٹاپ سو بقائداروں پر پر بھا بھی کاریوائی کریں ان کو سیل کریں ان کا کیمپس سیل کریں تاکہ ٹیکس کی وصولی کی جا سکے اسی سندر میں ہم نے پرتیک جون میں سو سو بقائداروں کے سوچی بنوالی ہے لگاتار سب سے فون کر کے اور سب سے پرسنلی جا کر انسپیکٹرز کے مادیم سے لگاتار ان کو نوٹس بھی بھیجا گیا ہے اور اگر تیہ سمیں پر ٹیکس نہیں جمع کریں گے تو ان کے پریسروں کو سیل کیا جائے گا ان کے خاتوں کو سیل کیا جائے گا اس میں ابھی لگ بک چار بھونوں کو سیل کیا ہے ہم نے لگ بک چھے خاتوں کو ہم نے سیل کر دیا ہے جس کے بعد ان لوگوں نے جنہوں کو سیل کیا ہے تو انہوں نے جمع کر دیا ٹیکس اپنا تو یہ نوبت ہی نہ آئے اس لئے ضروری ہے کہ ہمارے جو ٹیکس پیئر ہیں ہمارے سب ہی جو سمانت جنتا ہے اپنا ٹیکس سمیں سے بھرے سمیں سے جمع کرے اور جو چھوٹ ہم دے رہے ہیں دس پرسنٹ کی جو چھوٹ دے رہے ہیں اس کا لاپ راپت کرے دیکھا گیا کہ بہت سارے ایسے بھی بھوان سوامی ہیں خاص طور پر کومرشل جنہوں نے اپنے اسٹیبلشمنٹ بنا رہے ہیں جن کا ویانے جی کو پیوکو کرتے ہیں انہوں نے ٹیکس جمعنا کر کے ٹیکس کی بہت بڑا ان پر لیابلیٹی کریٹ ہو گئی ہے تو لگاتار اس میں کاروائی چل رہی ہے سو سو بقاعدہوں کے سوچی پرکاشت کی جا رہی ہے اور آگے بھی کاروائی چلتی رہے ہیں کٹھور سے کٹھور کاروائی ان لوگوں پر کی جا رہی ہے آپ کے مادیم سے بھی ہم سبھی گورک پرباسیوں سے اپیل کریں گے کہ اپنا پروپٹی ٹیکس نگر نگم میں سمیہ پر جمع کریں اور چھوٹ کا لاب لیں ٹیکس نہ جمع کرنے پر ویویدک کاروائی کی جائے گی جس سے آوشک طور پر آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اس لیے اس پریشانی سے بچیں اور ٹیکس سمیہ پر جمع کریں مکھی منتری نے انسیفلائٹیس پوری طرح نیانتریت اور سماپت ہو چکا ہے اس کے انمولن کی بس گھوشنا باقی ہے انسیفلائٹیس نیانترن دیش اور دنیا کا ایک سفلتہ موڈل ہے سواست بیبھاگ کو نوڈل بیبھاگ بنا کر تیار کیے گئے اس سفلتہ موڈل کا کیندر گورکپور کا بی آڈی میڈکل کالیج ہے سی ایم یوگی گروہ آر کو بی آڈی میڈکل کالیج میں ایم بی بی ایس چھاتروں کیلئے ساٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے بننے والے نئے پرساسنی بھون کا سلانیاز تتھا میڈکل کالیج میں سولر روف ٹاف پلانٹ کے لوکارپڑ کے اپلکش میں آیویت سماروں میں سمبودھت کر رہے تھے مکش منتری نے کہا کہ جس انسیفلائٹیس سے ہر سال بارہ سو سے پندرہ سو موتے ہوتی تھیں آج اسے پوری طرح کنٹرول کرتے ہوئے ہم لوگ ماسوم بچوں کو بچانے میں سفل ہوئے ہیں سو بھاویک روپ سے اس کے لیے جو مین پاور لگتا تھا اس میں جو سنسادھن لگتے تھے اس کو ہم quality of health کے لیے انہے لوگوں کو بھی اپلکھ کرانے میں اپیوک کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انسیفلائٹیس نیانتران کے سفلتہ موڈل کا کینڈر بندو بی آڈی میڈکل کالیج بنا کیونکہ سب سے زیادہ بوجھ اسی پر رہتا تھا انہوں نے کہا ہم نے انسیفلائٹیس کا چرم بھی دیکھا ہے اور آج اسے سماپت ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں سی ام یوگی نے کہا کہ 1978 سے لے کر 2017 تک انسیفلائٹیس کو سماپت کرنے کے بارے میں سرکارے سوچتی تک نہیں تھیں 2017 میں موکھی منتری بننے پر میں نے سماپت کرنے اس کے انمولن کے بارے میں موڈل تیار کرنے پر ویچار کیا اسی سلسلے میں کشی نگر مسہروں کے بیچ جا کر سوچتہ ابھیان چلایا انہوں نے سوچتہ کے طریقے سمجھا ہے سابون کے پر یوکی جانکاری دی مکشی منتری نے کہا کہ سوچتہ پر دھیان کئی بیماریوں کا سمادھان ہے اسے انسیفلائٹیس سماپت کرنے کی دیشہ میں مشن موڈ میں بڑھایا گیا تو پردام سامنے آیا بیماری کا چرم بھی دیکھا اور آج سماپت ہوتے بھی دیکھا اس اوسر پر سدر سانسد روی کشن گرامیڑ ویدھاک ویپن سنگھ سہیت انہے لوگ موجود رہے سماویشی وکاس کی اسی شرنکھلا میں آج ماننیم مکشی منتری جی کے کرکملوں سے بی آر ڈی میڈیکل کالیج چکیت ساشکشا کے ساتھ ہی ویکل پہ کورجہ کے کشیتر میں جوڑ رہا ہے ایک نیا آدھیان میڈیکل کالیج میں ریس کو موڈ پر ایک میگا وارٹ کشمتہ کے سولر روفڈاپ پلانٹ کی ستھاپنا کی گئی ہے یہ سنگینتر پرتیورش چودہ لاکھ ساٹھ ہزار یونٹ ودیوت اتبادن کرے گا اس سے بجلی مل میں پرتیورش بہتر لاکھ روپے کی ہوگی بچہ راجکیہ میڈیکل کالیج میں ساٹھ کرو روپے کی لاغت سے ایم بی بی ایس چھاتروں کے لیے پرشاسنک بھاون کا شلانیاز کیا جا رہا ہے یہاں ویکاس کار بی آر ڈی میڈیکل کالیج کو دیں گے نئی پہچان کر کے دکھائی جو ڈبل انجن کی سرکار ہے وہ آلیوں کے ساتھ آپ سبھی اس چھڑ کو ابھیبوت کریں ساٹھ کروڑ کی لاغت سے جی پلس فائی پرشاسنک بھاون کا شلانیاز کے کرکملوں سے سمپن ہوتا ہوا سادر دھنیوان بہو دے آپ جان کی پرکاش پنج ہیں دیب تیمان جو دن بابا راگو داز میڈیکل کالیج کے سولر لوٹ ڈوب ٹاپ پلانٹ کے لوکار پن اور یو جی کی بڑیوی ٹھٹی شیٹس کے لئے نئے بھون کے یہاں پر شلانیاز کارکرم میں بستی جو سی سی بیپین سنگ جی مہندر پال سنگ جی پردیب سوکلا جی بہت بہت مہتوپون دن ہے جب یہاں پر گرین این 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 بہت 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 بن رہا ہے اس کے ساتھ ہی بہت 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 ہو رہا ہے اس اوسر پر پورے بیارڈی میڈیکل کالیج کو ہردے سے بدھائی دیتے ہوئے پردیس سرکار کی چکس سکس بیبھا کو جنہوں نے گرین این 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 اور پوروی اتر پردیس کی اوسکتہ کو دھیان میں رکھ کر کے یہاں پر نئے انفرسٹرکچر کے لئے سمیے سے اس کارکرم کو آگے بڑھایا ہے دھنیباد دیتے ہوئے آپ سب کی پردی میں اپنی سکھ کام رہی دیتا ہوں اور مجھے پرسند ہے کہ بیاری میڈکم کولیج نے بھی اس میں لیڈ لی ہے کہ روپ ٹاپ سالر پینا نگا کر کے آج جہاں بینہ پیسہ خرچ کیے وے بینہ پیسہ خرچ کیے وے ایک میگا وارٹ وزلی جنڈیٹ ہوگی ان چھتوں پر ایک میگا وارٹ کی وزلی پینا ہوگی 72 لاک روپ کی پچت بھی ہوگی اور 72 لاک روپ جو آپ کا ڈیٹھ لاک روپ ہے ڈیٹھ کروڑ روپ بزلی کا بلاتا ہے اس میں سے 72 لاک روپ کی بھر پائی تو اسی سے ہو جائیں گے یعنی بزلی کا بل آپ کا آدھا ہو گیا اور آپ کو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا یعنی یہی ہوتا ہے اس بھا تو ہم نے چھت کھالی پڑی بھی تھی کھالی چھت کا اپیوگ بھی کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ کو clean and green energy بھی مل گئی یہ اپردھان منتری جی کے اس vision کو بھی آگے بڑھاتا ہے جو بھارت نے دے کیا ہے کہ دو ہزار ستر تک ہم پوری طریقے سے clean and green energy کی طرف جائیں گے اور یہاں پر تو 10 مہینے ایسے ہو سکتے جہاں ہم اچھی solar energy کو پرابت کر سکتے اس کا اپیوگ ہمیں کرنا چاہیے اور آج اس دسانے جو ایک پریاس پرارم ہوا ہے اس پریاس کو بھی آگے بڑھانے کیا ہو سکتا ہے اگر ان چھتوں پر ان کا اپیوگ کرتے بھی یا نالیوں کے اوپر جو ہماری خالی جگہ ہے یا گونڈری وال کے کناری بھی بانڈری وال کے اوپر بھی ہمیں ایک پلان کر کے سولر پینل لگا سکتے ہیں بہت اس پیس آپ کے پاس مل سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جتنی یہاں کی آو سکتا ہے اس کے روح کلین این گرین انرجی اس کیپس میں سولر پینل سے دس مہینے تو بنی سکتا پیوگی ہوگا اور ساتھ سن کے لئے اوپر بھاڑ کو کم کرنے مدد کرے گا اور اس پینسے کا اوپیوگ اسی پرکار کی انفرسٹکچر پر کرنے میں ہمیں مدد ملے گی کیونکہ اب تو بیاری میڈگر کولیج کا کمپیٹیشن کسی میڈگر کولیج سے نہیں بیاری میڈگر کولیج کافی آگے وڑ چکا ہے اب بیاری میڈگر کولیج کو کمپیٹیشن کرنا ایم گورکپور کے ساتھ اور اس کے لئے اپنی کو دیار کولیٹی اس سمیں دونوں کی پیرل چل رہی ہے یاد کرنا اور بیاری میڈگر کولیج کے لئے اس لئے مہت کون ہوگا کیونکہ یہاں کچھ پرانی فیغلٹی ہے جو بہت اچھا کام کئی ہے اچھا کام کرتے ایک لمبا ایک سپیرینس ان کے پاس ہے وہ تھوڑا پریاز کریں گے تو جیسے ایسی پی جی اور ایم دلی کی ایک پیلل چلتی ہے کمپٹیشن چلتی ہے ایسی آپ بورکپور میں اکیلے بیاری میڈک کالیج اور ایم سو بورکپور کے پیچ میں سوست پرتش کرتا کو آگے بڑھا سکتے ہیں ہم اچھے جس پریکٹیس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں لیکن ہمیں اس دشا میں آگے بڑھانا ہوگا quality health quality کیسے ہم دے سکتے ہیں اور اس کے لئے میں اپنے سوی چکت سکھوں سے کہوں گا جو ہمارے آنے چکت سکھ ہیں میڈکل اس سکھ 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 ایک اپنے کو یاد رکھنا بگری پرستی ہو میں آپ کے پاس workload ہو سکتا ہے لیکن دھیرے کوئی بگر کاری کرنا بنا کسی اس کے میں آپ کے پاس آنے کے پہلے پانچ سو لوگوں کی سمسیہ کو سنگی آیا ہوں شوہے سوہے پانچ سو لوگوں سے مل کے آیا ہوں پہ ہم نے دھیرے نہیں ہو ہر دیکھتی اپنی سمسیہ لے بولنا تھا کوئی اچھا بولنا تھا کوئی برا بولنا تھا ہمیں سننا پڑے گا کیونکہ ہم اس کے لئے بنے ہیں اور اس کے لئے اگر ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے ہر پیسین کی اپنی history ہے ہر پیسین کے ساتھ اس کی بیگ گراؤنڈ بھی جڑتی بھی دکھائی دے گی وہاں کی سامج وہاں کی آرد وہاں کی بھاگول پرسپتیوں کی جانکاری بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اگر اپنی چھوٹی سی نوٹ بک میں ان کو نوٹ کرتے بھی اگر آپ ایک اچھی study تیار کریں گے بہت ساری سمسیہ کا میڈکل جھیتر میں ایک کرانٹیکاری پرورتن آپ لا پائیں گے اور میڈکل پیاری میڈکل کولیج ایک ایسے ستھان پر بنا ہوا ہے جہاں پہ پوروی اتر پردیس میں اسی نگر سے بھی دیوریہ سے بھی مہراج گن سے بھی گورک پر سی بستی س سنت کبھی نگر س ستار نگر س مہو سے تو پیسٹ آتے ہی ہیں بیہار کے بھی آردس زندبتوں سے اور نیپال کی ترائی کے بھی بہت بڑے چھتر سے پیسٹ یہاں پر آتے ہیں ان سب کی پریسٹ بھومی کو سمجھ میں بھی آپ کو مدد ملے گی روح کو جانا ہی نہیں اس کی پریسٹ بھومی انسیل طریقے کے ساتھ ہمیں اس کا سمانحہ نکالنا ہے جب اس دسام آپ پریاز کریں گے یاد کریے ان س فلائٹ س ان س 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 17 18 میں 17 میں جب میں ہی مکہ مطری بنا تو میں نے س کی اپ چار نہیں اس س س جب میں پہری بار میں چ پر ار اگ ای چھ چلانا ہے ابھیان کیسا ہونا ہے تو اس کے لئے وہاں پر ایک ابھیان چلا تھا ایک کارکرم بنانے کے لئے ہم نے کہا سوچھتا کا ابھیان اور سبت بے جل کی آمورتی کے لئے کورنس کے بڑے کارکرم کو ہم نے آگے بڑھایا تھا ہم نے وہاں مصحر جاتے کے لوگوں کو سابون بطریت کیے تھے تین دن تک میرے خلاف میڈیا ٹائل چلا تھا میں بھوچک تھا میڈیا کے لوگ کیا کہتے تھے ریپورٹر نے ایک ریپورٹر کہتے تھے دیکھو یہ مکھے منتری کو سرم نہیں آتی یہ گریبوں کو سابون پانٹ رہا ہے ان کا اپمان کر رہا ہے اور جب دو سا تین سال کے بعد کرونا آیا تھا اور جب کرونا میں سب سے پہلا اپاہ دنیا کرسیسو کیون نے کہا کہ بار بار سابون سے ہاتھ دھوئیے تو ہم نے اسی ریپورٹر کو بتایا تھا میں نے کہا دیکھو کیا بتا رہا ہے میں نے کہا دیکھو ہم نے تین سال پہلے اسی لئے کہا تھا سوچتہ پہ دھیان دیں گے تو بہت ساری بیماریوں کا سمادھان اپنی آپ ہو جائے گا اور اسی سوچتہ کے لئے ہم لوگ اب دھیان چلایا تھا یہ آج آپ دیکھ رہے ہوگے ان سے پلائٹیس جب ایک مصرم موڈ میں اگھیان بڑھایا گیا پینام ہمارے سامنے ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں میں نے دیکھا ہے ہم بیڈی میڈیکل کالیج میں انیس سو ستانوے اٹھانوے سے لے کر کے دوزار سترہ تک اس لمبے کالکھنڈ میں ہم لوگ دیکھتے تھے ہر پیسنٹ کی اسٹیتی کو دیکھتے تھے آج بیڈام ہمیں سکد انبوتی ہوتی ہے کہ ہم نے جس بیماری کو دیکھا اس کو چرم تک پہنچتے ہوئے بھی دیکھا اور آج ہم اس کو جب سماد تو ہو کر کہ اس کے ان مولا کی گھوشنہ انہی ماتر باقی ہے تو ان اسٹیتیوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا جا سکتا ہے ایک ڈاکٹر کے روپ میں آپ کو اپنی نیچ جمہداریوں کا نرمان کرنا ہے سرکار آپ کو اس بات کے لئے آسوسٹ کر سکتی ہے لیکن آج کا سمیں نوچار کا ہے انویشن ریسرسل ڈیبلومنٹ کا ہے اور یہ کیندر اب اس روپ میں کاری کرتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے لوگوں کے نئی رہا دکھانے کے لئے اس پیڑے ہمیں آگے بڑھنا ہے اس دیسامیں بینہ دھیرے کے بینہ سمیدنسی طریقے سے آگے بڑھے گے ہم کبھی اپنے لقشے کو پرابط نہیں کر سکتے اور مجھے لگتا ہے کہ اس دیسامیں آپ سب مل کر کے پیاس کریں گے اب اتر پردیش جس دیسامیں آگے بڑھ چکا ہے ایک نیا اتر پردیش ہے ابھی دیکھو ہم انیس کو اگلے چار دن کے اندر دیس کا سب سے بڑا نویس اتر پردیش میں کروانی جا رہے ہیں گراؤن پیکنگ سریمانی اتر پردیش کی ہونے جاری آلین اپنہ منتری جی کے کرکمڑوں سے پریاد رکھنا اب تک جتنے بھی گراؤن پیکنگ دیس کے اندر ہوئے ہوں گے وہ دس لاکھ کروڑ سے نیچے کے ہوئے ہوں گے پہلی بار کوئی راج جیسا بھی ہوگا جو دس لاکھ کروڑ اس پیسے دیکھ کے نویس پرسکا ہوگا ایک ساتھ سلامیاز کرائے گا وہ اتر پردیش میں ہوگا اس اوہیان کو لے کر کے لیے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں اب ہر انسٹیوشن کو اپنے اپنی جمعیداریوں کو لے کر کے آگے بڑھنا ہوگا اپنی جمعیداریوں کا نروحان کرنا ہوگا اگر ہم اس قسامے پریاز کرائیں گے تو اس کے بہتر پرنام ہوں گے اور مجھے آت پرسنتا ہے کہ یہاں پر دونوں کاریات یعنی ہم نے وہاں بھی دن دیکھا ہے جب اس میڈیکل کالیج کی مانیتہ سماپ تو ہو رہی تھی اور بعد میں سیڈ آنی کر دی گئی تھی لیکن ہاں سیڈے بھی آگے بڑھے سیڈے بھی بڑھ چکی ہیں اور سیڈ بڑھنے کے ساتھ ہی اس کے نئے انفرسٹرکچر کے لئے بھی سلامیاس ہو رہا ہے لیکن جو ہماری پیوچر کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں سوچ اور گریل انرجی چاہیے اس کے لئے روپ ٹاپ سولر پینل کے ستھاپنا کرتے بھی ہم اس کا اپیوگ کر بائیں گے ون مگاوٹ بیدو تت باطن کا ایک کاری اس کے مادیم سے پرارم ہو رہا ہے ویڈی میڈکل کولیج کو اس کے لئے ہردے سے بدھائی دیتے ہوئے آپ سب کی پرتی میں اپنی شک کامنا ہی دیتا ہوں دھنے بات موسیقی موسیقی